یہ زکاة جو کہ رکن ہے دین کا ہر بالر آقل پر زکاة فرض کرتا ہے جو صاحب نصح پہ زکاة کا فلسفہ کیا ہے انیق احمد صاحب زکاة جس طرح نماز اور روزہ یہ بدنی عبادات ہیں تو زکاة مالی عبادت ہے لفظ زکاة کے معنی ہیں ایک تو نمو یا گروت یا بڑھوتری یعنی زکاة اس مال پر ہوتی ہے کہ جس میں بڑھنے کا پوٹینشل موجود ہوتا ہے کوئی بڑھائی یا نہ بڑھائی یہ تو اس کا مسئلہ ہے دوسرا زکاة کے معنی پاکیزگی کے ہیں جیسے خُز من اموالہم صداقتاً تُطَحِرُهُم بَتُزَكِّهِم بِهَا کہ ان مالداروں کے مال سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ ان کے قلوب کو مال کے غلبہ محبت سے پاک کر دیں اور ان کا تسکیہ کر دیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ خبردار انسان مستغنی ہو گیا ہے سرکش ہو گیا ہے وہ سمجھتا ہے دولت میں مست ہو کر کہ وہ سب سے بے پرواہ ہے لا تعلق ہے بے نیاد ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے موسیقی